اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو دوستو سویڈن میں گستاخانہ خاکے بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا ستر سالہ لارز ویلکس ایک بھیانک حادثے میں ہلاک ہو گیا حادثہ اتنا شدید تھا کہ حادثے کے فوراں بعد ہی پوری گاڑی کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہائیوے پر جلد امداد نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ ملون شخص اللہ کے کہر کا شکار ہو کر تقریباً ایک گھنٹے تک آگ میں جلتا رہا اور جب ریسکیو اہلکاروں نے اس کی لاش کو گاڑی سے باہر نکالا تو اس کا جسم مکمل کوئلہ بن چکا تھا دوستو لاکس وہی ملون گستاخ ہے جس نے دو ہزار ساتھ میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے ان کے گستاخانہ خاکے بنائے جس کی وجہ سے پوری دنیا اسلام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی سویڈیش حکومت نے دو ہزار ساتھ سے اس کو مسلمانوں سے تھرٹ ملنے کی وجہ سے پولیس پروٹیکشن دے رکھی تھی اور پولیس کے وہ دو اہلکار بھی اس کے ساتھ ہی زندہ جل گئے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ ویس سویڈن ہائیوے پر پیش آیا اور لاگس خود ڈرائیو کر رہا تھا اور ڈرائیونگ کے دوران اس کا کنٹرول لوز ہوا اور وہ سامنے سے آنے والے تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گیا پولیس انویسٹیگیشن اور اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ابھی تک حادثے میں کسی بھی تقریبی کاروائی کا ثبوت نہیں ملا یہ ایک بھیانک ٹرافک حادثہ تھا دوستو مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ اللہ کے محبوب ہیں دنیا میں اس ملعون شخص نے اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کر کے پولیس پرڈکشن تو حاصل کر لی لیکن رب کائنات کے عذاب سے نہ بچ سکا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے رکھوالوں سمیت زندہ جلا کر اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا بدلہ لے لیا اللہ سبحانہ وآلہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھے گا فما علینا اللہ البلاغ المبین